اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں زیشان علی آپ لوگوں کا کیمسٹی ٹیچر کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے چلیں شروع کرتے ہیں ہم آج کا لیکچر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسٹوڈنٹس کریں گے یوزیز آف آرگینک کمپاؤنٹس سٹوڈنٹس اس ٹوپک کو ڈسٹوڈنٹس کرنے سے پہلے ہم جائیں گے آرگینک کیمسٹری کی ارلی ہسٹری پہ ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں اکارڈنگ ٹو وائٹل فورس تھیری آرگینک کمپاؤنٹ پریپیر نہیں ہو سکتے تھے ان دالی پاٹری لیکن فیڈریک وولر 1828 میں ریولیوشن لے آئے آرگینک کیمسٹری میں انہوں نے فرسٹ سنتھیٹک آرگینک کمپاؤنڈ پریپیر کیا لیپاٹری میں جب انہوں نے امونیم سیانیٹ کو ہیٹ کیا آفٹر ری ایرینجمنٹ امونیم سیانیٹ کنورٹ ہو گیا یوریا میں اور اس کے بعد ملینز آف آرگینک کمپاؤنڈ پریپیر بھی ہوئے اینالائز بھی ہوئے ان دالی پاٹری لیکن ہم اب یوں کہیں گے کہ نیچرلی اکرنگ آرگینک کمپاؤنڈ بھی ہمارے پاس سورس ہے آرگینک کمپاؤنڈ کا اور لیپاٹری کے اندر پریپیرڈ آرگینک کمپاؤنڈ بھی اب ہمیں آویلیبل ہیں اور یہ دونوں طرح کی آرگینک کمپاؤنڈ ہیومن لائف کو بڑے بیٹر وے سے افیکٹ کر رہی ہوں آج ہم نے ایکچلی ان ڈیٹیل ڈسکس کرنا ہے کہ کن ایسپیکٹ سے آرگینک کمپاؤنڈ ہماری ڈیلی لائف کو افیکٹ کر رہے ہیں ہیومن لائف کو ایس دے رہے ہیں تو پہلے بات کریں گے ایس فوڈ ملک ایگز میٹ ویجیٹیبلز یہ سب نیچرولی اکرنگ آرگینک کمپاؤنڈ کے سورسز ہیں ان سب سے ہمیں ملتا ہے کاربوائیڈریٹس ہمیں ملتے ہیں پروٹینز ہمیں ملتے ہیں فیٹس اور آئلز ہمیں ملتے ہیں وائٹمانز جو ہیومن ہیلتھ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہیں ہم بات کریں ایس کلوڈنگ دے سٹوڈنٹس ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جیسے جیسے اس گلوپ کی پاپولیشن بڑھ ہی ہے ویسے ویسے نیچرولی اکرنگ سورسز آرگینک کمپاؤنڈ کے کم ہو رہی ہیں تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے فرٹیلائزرز پہ ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے سنثیٹک فائپر پہ ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے میڈیسنز پہ تو کلوڈنگ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس میں بھی سنثیٹک فائپر ہم سنثیٹسائز کرتے ہیں لیبارٹری میں اور انڈسٹری میں تو چلیں اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے کلوڈنگ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں سٹوڈنٹس نیچرل فائپر کورٹن سلک وول ڈیفینیٹلی یہ ہمیں پلانٹس سے گین ہوتے ہوں سنثیٹک فائپر نیلون ڈیکرون ڈیکرائلیک یہ سنثیٹک آرگینک کمپاؤنڈ ہیں جنہیں ہم انڈسٹری میں پریپیئر کرتے ہوں its mean کلوڈنگ میں جو فائیبر یوز ہوتا ہے وہ ہم نیچرولی اکرنگ سورسز سے بھی حاصل کرتے ہیں اور ان کو انڈسٹری میں آرٹیفیشل وے سے سنتیسائز بھی کرتے ہوں as houses use as houses of organic impounds wood is cellulose used in making houses and furniture dear students ہم جانتے ہیں cellulose polysaccharide ہے یعنی carbohydrate ہے اور یہ macromolecule ہے جو استعمال ہوتا ہے houses کی construction میں اور furniture کی formation میں تو wood organic compound ہے جو ہمارے لئے helpful ہے for making the houses and for making the furnitures as medicine organic compounds from plants antibiotics synthesized in lebarcaries ہم جو ڈیر students کہ بہا سارے plants ہمیں organic compound دیتی ہیں تو different diseases میں use ہوتے ہیں for the curing of patients in the same way antibiotics جو micro organism کو kill کرتے ہیں جو کہ cause بنتے ہیں infectious diseases کی تو antibiotics بھی organic compound ہے لیکن ہم ان کو synthesize کرتے ہیں laboratory میں industry میں تو ہم جو بولیں گے کہ medicines بھی organic compound ہیں جن کا source naturally occurring organic compound بھی ہے اور synthetic organic compound بھی ہو as raw material rubber paper ink drugs pesticides dear students یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ بہت سارے important synthetic organic compound ہم laboratory میں prepare کرتے ہوں جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے artificial fiber کی ہم بات کر رہے تھے synthetic drugs کی یعنی medicines کی in the same way paints warnishes plastics herbicides pesticides fertilizers یہ سب organic compound ہیں اور یہ better way سے human life کو human health کو affect کر رہی ہوں کر دیتے ہوں into a very few families into a very few groups on the basis of functional group of students homologous series جب ہم کہتے ہیں تو اس کا mean ہے ایک particular family of organic compound یا ایک particular group of organic compounds homologous homologous series group of organic compounds having similar chemical properties یعنی organic compounds کا ایک particular group جس کے تمام members کی chemical properties same ہوں ان کو ہم بولتے ہیں homologous series ہر homologous series کا ایک specific functional group ہوتا ہے جس پہ depend کرتے ہیں homologous series کی physical اور chemical properties ہوتا فانکشنل گروپ کی بات next lecture میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پہ کچھ important باتیں about homologous series homologous series represented by some general formula جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں بورٹ بے الکین کا general formula ہے cn h2n plus 2 الکین family کا general formula ہے cn h2n اور الکین family کا general formula ہے cn h2n minus 2 اور students یہاں n represent کر رہا ہے number of carbon atoms کو تو ہم یوں بولیں گے ہر homologous series کا یعنی ہر particular group of organic compound کا ہر particular family of organic compound کا ایک general formula ہوتا ہے successive numbers have ch2 unit and 14 units defense in their molecular mass second point کو understand کر لیے ہم example لیتے ہیں alkane homologous series کی ایک carbon والا alkane methane do carbon methane 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 اور ethane دونوں میں difference ہے ch2 group کا اور dear students یہاں پہ ch2 group کا name بھی آپ نے ذہن میں رکھ نا ہے methyl lean group ch2 group stands for methyl lean group اور دو successive members میں difference ہوتا ch2 group کا یعنی methane ch4 ethane ch2 h6 تو دونوں میں difference کیا ہوا ch2 group کا in the same way دو successive members میں difference ہوتا ہے 14 units of molecular mass جیسا میں بات کرتا ہوں methane methane کا molecular mass ہے 16 اور اگر میں بات کروں ethane کی تو ethane کا molecular mass ہے 30 تو difference کتنا ہوا 14 in the same way یہی trend ہے ایسا ہی ہوگا ہر homologous series میں کہ دو consecutive members میں difference ہوگا ch2 group کا اور دو consecutive members میں weight difference ہوگا 14 units similar chemical properties their students ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب organic compounds کا functional group same ہو جاتا ہے تو ان کی chemical properties بھی same ہو جاتی ہو اور ہر homologous series کا ایک particular functional group ہوتا ہے اس لیے homologous series میں present sare homologous کی chemical properties same ہو جائے گی regular change in physical properties for example melting point boiling point no doubt root chemical properties depend کرتی ہیں functional group پر لیکن physical properties depend کرتی ہیں on the molecular mass جیسے homologous کا molecular mass بڑھے گا ویسے ویسے inter molecular forces strong ہوتی جائیں گی اور ویسے ویسے ہی melting point balling point density یا other physical constants بھی increase ہوتے جائیں گی سمپل ویسے ہم بات کر سکتے ہیں کہ methane کا melting point balling point کم ہے ethane کا melting point اور balling point زیادہ ہے اور اس کی سمپل سے logic کیا ہے کہ ethane کا molecular mass زیادہ ہے methane کا molecular mass سے کم سیم preparation methods homologues یعنی سیم homologues series کے members ان کے general methods of preparation سیم ہوتے ہیں جنرلی ہم یوں بولیں کہ جس method سے ethane prepare ہوتا ہے اسی method سے propane بھی prepare ہو سکتا ہے اسی method سے butane بھی prepare ہو سکتا ہے generally homologues کے methods of preparation same ہوتے ہوں parent organic compound dear students یہ بات ہمیشہ آپ نے اپنے معنی میں رکھنی ہے کہ اس nature میں جتنے organic compound present ہیں یا وہ خود alkenes ہیں یا alkenes کے derivatives ہیں تو ہم یوں کہیں گے hydro carbons parent compounds ہیں تمام organic compounds کے alken 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 in میں present hydrogen اگر replace ہو جائے with some reactive atom r group of atoms تو ایک نئی family ایک نیا organic compound establish ہوگا تو ہم یوں بولیں گے hydro carbon سے derive ہوتے ہیں باقی تمام organic compounds اور اس لیے کہا جاتا ہے hydro carbons are the parent compounds of all the organic compounds dear students آج ہم نے اس لیکچر میں discuss کیا ہے uses of organic compounds ہم نے discuss کیا ہے homologous series آپ نے thoroughly اس لیکچر کو ٹیکسٹ بک سے بھی read ڈاؤٹ کرنا ہے تو نیکس لیکچر تا کے لئے اپنے خیار رکھیے گا اللہ حافظ سُّڑی سلام ڈű